اسلام علیکم میرے دوستوں امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے باپوانی میں آپ کا دل اچھی طرح لگ رہا ہوگا ہمارا ماننا ہے کہ دوسروں کے کام آنا ہی زندگی ہے یہ ایک گرافٹڈ کلم کی گروت آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی یہ جو آپ شاخ دیکھ رہے ہیں یہ ہائی بسکس کی شاخ ہے اور اس کو پیوند کیا گیا ہے دیسی گلاب کے ساتھ اس کی یہ شاخ تو آپ کو پھوٹے ہوئے پتے نظر آ رہے ہوں گے اس کے اوپر بھی یہ پھوٹتے ہوئے نکلتی ہوئی کومپنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ اگر آپ اس میں نظر ڈالیں تو یہ اس جگہ سے گرافٹ کیا ہوا ہے اور اس آدھے بوتل میں میڈیا استعمال کرتے ہوئے اسے اس میں گروہ کیا گیا ہے اور اس کے نیچے یہ پانی کی تہ موجود ہے پانی سے اس کو نیوٹرین مل رہے ہیں یہ پیوندی گلاب اس کو یہ 29 دسمبر کو اسے گرافٹ کیا گیا تھا اور یہ اب جب اس کا موسم مد فیبرری کے بعد اس کا پھوٹنے کا موسم شروع ہوا ہے تو یہ پھوٹنا شروع ہو گیا ہے اس کی اوپر یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ اس پہ پھوٹنے کے بعد اس کی کلیاں بھی نکل آئی ہیں اور یہ فلاورین کے لیے تیار ہے آج ہم یہ کیسے گرافٹ کیا گیا یہ کس طرح اس کو تیار کیا گیا آج یہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ آئی بسکس کی کٹنگ ہے اور یہ کانڈو بھری گلاب کی کٹنگ ہے یہ ابھی ہم نے اس کو کٹا ہے اور اسے ہم نے پانی کے اندر فلحال رکھ چھوڑا ہے تاکہ اس کو اس کے ہم لیوز جو ہیں یہ کٹ دیں گے کیونکہ لیوز جو ہیں یہ زیادہ خوراک کھینجتے ہیں اور جو نئی گروہ ہونی ہوتی ہے اس کو ڈلے کر دیتے ہیں تو ہم اس میں سے تقریباً سارے ہی بڑے پتے اس سے الگ کر دیں گے یہ نیچے سے جو ہے یہ ہم تقریباً سارے ہی پتے ختم کریں گے یہ گلاب کی جو شاہ ہے اس کے کامٹے ہم اس پہ سے ختم کر دیں گے کیونکہ یہ گرافٹن کے دوران ہاتھوں میں چوبنے کا خطرہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک جیسی تقریباً ایک جتنی شاہیں ہیں ہم ہم اس مقام سے اس جگہ پر جہاں پہ اس کی یہ شاہیں ہیں ہم اسے اس جگہ سے پیواند کریں اب یہ دیکھیں کہ یہ یہ جو شاہ ہے اسے ہم اس کے اوہ یہ تو گرگر ہو گئی چلے خیر ہم اسے اس کو ہم یہاں سے کٹتے تھے اب ہم اس کو بھی یہاں سے کٹتے تھے یہ دیکھئے اب ہم اس کو پھر یہ پہلے ہوں اس کے اس میں کٹ لگا رہتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے اس کو اس طرح کٹ لگا دیا ہے اب اب ہم اس کا اس جگہ سے دیکھئے یہ دیکھئے ہم نے اس جگہ سے اس طرح کٹ لگا دیا ہے اب اب اس کے اوپر سے اس کو ساف کر دیا ہے ہم نے اور یہ یہ جو یہ زی زی گرافٹنگ ہم نے کی ہے اب ہم اسے اس جگہ پر مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے میں پیوست کر دیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں یہ ہم نے اس کو اس طرح اس کی پیوند کاری کر دی ہے گرافٹنگ کر دی ہے اب ہم اس کے نچلے حصے میں جس طرح ایر لینی کرتے ہیں اس طرح اس طرح اس میں کٹ لگائیں گے اور پھر اس کی یہ سبز والی جو تہ ہے اس کی جو جلد ہے اسے ہم ایر لیننگ کی طرح اس کو ہم اس میں سے الہدہ کر دیں گے یہ یہ جگہ وہ ہے جہاں اس نے اپنی روٹنگ پیدا دنی ہے موسیقی سبز ایر لینی اس پیدیو سبز سبز ایر لینی سبز ایر لینی جو ایر لینی سبز کٹیو بیگی موسیقی 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 میڈیا ہے اس میں ہم نے گوبر کی کھار ڈالی ہے اس میں ہم نے ریٹ ڈالی ہے اس میں ہم نے مٹی ڈالی ہے اور اس میں ہم نے کوکوپیٹ ڈال لائے یہ میڈیا ہم نے اس کے لیے تیار کیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح اس میں اس میں مردیں گے مٹی ڈالی ہے مٹی ڈالی ہے یہ اس طرح تیار ہے اب ہم یہ بوٹل ہے اس میں نیوٹین بھرا پانی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو اس میں اس طرح رکھیں اور اسے اوپر سے ٹیپ لگا دیں گے تاکہ یہ جو جگہیں ہیں یہاں سے ہوا جو ہے اس کے اندر پینیٹریٹ نہ کر سکے اور یہ جو ہے اس میں اس کے میڈیم میں جو ہے یہ اچھی طرح گروہ کر سکے اس کو گروہ ہونے میں تقریباً ڈیڑھ سے دو ماہ لگ گئے ہیں یہ بھی ابھی پہلے یہ اپنے پتے فینکے گا اور پھر اس کے بعد آج کل چونکہ اس کا پلانٹ کی کلم لگانے کا موسم شروع ہو چکا ہے پندرہ فیبرری کے بعد تو یہ ہمارے حساب سے اس سے کم وقت لے گا کیونکہ یہ اب موسم جو ہے وہ اس کی فیبر میں آگیا ہے اس کے لئے تو وہ ہمیں مخصا تک وضع کرنی پڑی تھی اس میں اس کو بڑا اس کو سمحال کے رکھنا بڑا اس کی جو ہے لیکن اس کو ہم اسی طرح جو ہے باہر لون میں رکھ چھوڑیں گے انشاءاللہ یہ آج سترہ فیبرری ہے یہ انشاءاللہ اگلی سترہ فیبرری تک یہ اچھی طرح پھوک چکا ہوگا اور اس کے اچھی طرح بالوں پر نکل چکے ہوں گے اور یہ پودا جو ہے جو ہے یہ کام کرنے اپنی جگہ پر نکل آئے گا یہ اصل میں یہ گرافٹنگ کا میرا اپنا اندازہ یہ ہے یہ دونوں چکے جن سے ایک ہے یہ بھی گڑھیل جو ہے یہ بھی روز فیملی ہے یہ بھی روز فیملی ہے دونوں کو جوائنٹ کرنے سے جو ہے یہ یہ جو ہے ایک شاف جو ہے وہ گڑھیل کی نکلی بھی ہوگی اور ایک پہ جو ہے سرک پھول لگے ہوگے خوبصورت لگیں گے آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں آپ کو بھی اچھا لگے گا اس طرح کی تجربہ کرنے میں یہ دیکھیں یہ یہ تھوڑا سا آتیس میں اب پھوٹنا تو شروع ہو گیا ہے اس کے پتے وغیرہ نکل آئیں گے اس نے تو فلاورنگ بھی شروع کر دی ہے اس پہ بھی پھول لگنے شروع ہوں گے تو پھر یہ ایک پودا جو ہے اچھا نظارہ بیش کرے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ